جو احمد جی تھے نا وہ حضور سیدنا یوسف علیہ السلام کے دورے مقدس میں اس حقیقے طور پر ایک بات چلیں ایک ہوتا ہے اولیہ اور پھر ہم جب چھتی میں ڈانڈ داخل ہو گئے پھر ہمیں سائنس کو لیے شروع کر رہ گیا اور پھر نائنس میں جا کر اس کا پریکٹیکل کروائے گیا جس طرح اشارت دیں بڑے شروع بس کے ساتھ کہ ملہ مفتی صاحب نے اشارت فرمائے میں آپ کو پریکٹیکل ایک بات صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی شروع تک ایک نتیجہ نکال کر اپنی امت کو دیا ہے مہار اللہ ہجنت کی را توجہ کریں ابھی ملہ مفتی صاحب نے اس طرف اشاریں اشارت بات اشارت ہجنت کی را رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کو طرف فرمایا اس شروع فرمایا علی جی ہے رسول اللہ رسول اللہ میرے ماں بابا کو طرف آئے حکم آپ نے اس شروع فرمایا اس پسٹر پر لیکھ جاؤ اللہ 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 وہ پسٹر پسٹرات وہ موت کی علامت تھا علامت ہونا اور بات ہے اور اس جیس کی حقیقت اور نور بات ہے اب یہاں حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے محبت کی نجاکت کو دیکھ دیئے جو کاشانِ نبوت کے باہر خطرات کے باطل منڈلا رہے تھے اور جو منصوبہ بندی بنی ہوئی تھی اس کی پیش نظر ایک دفع بھی حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے یہ نہیں کہا نہیں یا رسول اللہ میرا آپ کے بغیر دیزنی لیکن میں آپ کے ساتھ سے آیا یہ نہیں فرمایا یہاں سے قیامت کی صبح تک امت کو یہ سبق ملتا ہے کہ جو آقا کریم ارشاد فرمائے بس اس کی حکم کی تعمیل کی جائے ارشاد فرمائے ملتا ہے اب ارشاد کیا سما ہے یہ امانتے پڑی ہوئی ہیں اور یہ دی کیا ہیں جنہیں باہر میرے کاشانہ نے بہت کا پیرہ تن کی ہو گیا ہے ان کو دیکھا میں نے فلا مندل اتین بھی ادھر آ جائے اب ہے جان کو خطرہ اسلوپ لفوت میں امانت وہاں کچھ لکت کی شورت میں ہوگا کچھ اور چیزیں پڑی ہوگی تو ان کا عقیدہ اپنا تھا لیکن اس عقیدے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد اپنا تھا رسول اللہ نے شاہد فرمایا یہ ان کی امانتیں دے کر فلا مندل پر پہنچا لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں موت کے بھی بادل منڈا رہے ہو وہاں اپنی امت پر سبق دیا ہے کہ جو بندہ آپ پر اعتماد کرے وہ آپ کی جان کبھی دوشون بندے اپنے اعتماد کو ٹھیز نہ ہو جائے ہم آتے دے جارا ہے اب کجھے بتایا رشتے میں رسول اللہ کے حضرت علی کرم اللہ و جل کریم کیا لگتے تھے بھائی چچہ جاں پہ کیا لگتے تھے اچھا ابرنا چھوڑ دیا اگر اسی جاں بھی لوڑا پاپ آکے تُوشی اللہ چھوڑنے ہی کوئی روح سے کیا لگتے تھے بھائی میں نے گال سنو اتالی کرم اللہ و جل کریم نے پوری زندگی نے بچ پتھو لے کے لینا پتھو لے کے بار جوانی تا آخری یعنی وقت تا پھائی ہونے باوجود اتالی کرم اللہ و جل کریم رسول اللہ صلی اللہ اس رشتے لات کا دعیاد کیتا ہو اے نہیں بھائی اوٹا لالے دینا آخر آج چوتھویں صلی اللہ بندیاں کے لی خارج ہو گئی تو آپ نے رسول اللہ بڑھے بھائی جو نے کچھ حیار کرنا چاہیے کچھ کہے جبت میں کوئی حیار بھی لفظ ہے کوئی غیرت بھی لفظ ہے سونے دعا رشتے کی ہے حضرت اللہ حضرت اللہ دعماد ہے ٹھیک ہے حضرت اللہ دعماد ہے میں دست ہو چھوٹا بھائی پھر دعماد اے اسلوب نبوت حضرت اللہ اے اے امانتہ تُڑھے زمان اے دے کے فلانی جگہ کے آ جاؤ یعنی مدینہ مار آ جائے ہون پھنا سوا کے دس ہو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کیلی جہیتے آئے کہہ دکھا رہا ہے حضور سیدنا حبوبقر صلی اللہ جیلا غلامی نہ رشتہ ہے وہ تو اپنی جائیتے تیز صدی کے اپنے حضور نہ دیتے دوہا رشتہ اوکی ہے مجھا بھولو نا انسیدی کے اپنا شرف ہے حضور قبول فرما کے انہاں سوسر درجہ بھی عطا فرمایا یہ اسلوب نبوت ہے کہ دامانہ کول ساتھ کے دنیا نہیں آمانتا انہاں نے ذمہ کی تھی انہیں آپ کرن فرما کے اپنے سورہ خواب کو منھ کے اللہ نہیں آمانتا انہاں نے سبور کھا دے دنیا نہیں آمانتا اپنے لکھے بھائیتے دامانہ انہیں نے سبور کی تھی نے انہاں کول ساتھے دامانہ کول ساتھے سورے نے کول گئے اللہ نہیں آمانتا انہاں دے کے کیامتی تک اس چیز نا ایک پریکٹیکل دس کے گئے کہ بہت روڑے پرنے نے کول لوڑ نہیں سدھہ سادا کا سگار سمجھاتے ہیں دونوں مانتا دونوں مانتا بات ایک اور ہے اونے حضوران نے کاشی properties نبوت حضور نے کہا شاہدہ نبوت نے جیڑا تھڑا لگا ہے وہ دروازہ لگا پہا ہے ہدر بھی تھڑا ہے اس پاسے بھی تھڑا ہے شمالہ لگا سے بھی تھڑا ہے جنوبہ لگا پاسے بھی تھڑا ہے اس پاسے بھی تھڑا ہے اس پاسے بھی تھڑا ہے اس دور میں قبائل نے سارے صدار اپنی ٹکنیاں لاکے ڈان شوٹی تیر تلوار کینکے ارد لاکے اٹھا ہے میں نے کہا سارے مسجد مسجد انچ کتروں آئے ہو وہ جب ہو رہا تھا میرے کتری میرے ہنری میرے رسالہ مال نے چھوٹ دی جب تا زندگی اعمال پڑھنے اچھا کتروں آئے ہو بیسوں کتروں پہ دروازے نے باہر تک کوئی استقبال واسے کھلووے سمجھ آنی دروازے نے باہر کوئی دشمنی واسے طاق لاکے اچھے وہ بھی سمجھ آنی یارے ہس بند ہس نگر دیوار نے باہر تھڑا لگنا ہس نگر دیوار نہ تھڑا لانا ہس نگر دیوار نہ باہر تھڑا لانا یہ سمجھ نہیں آنی اے یاد رکھے ہو انہا سارے قبائلہ آپ حضرت شیر جوڑ کے نا جس فلے حضور نے کھاننا خیرہ تاں کیتا نا انہا اے آخیا بھی نپوٹی بھوئے دینے میں کیا ہو اسی تب بھی آئی آئی تے اتر آیا وہ اندر جڑی اسی انہا جدر مو کیتا وٹے بھی آیا کر کے نا دے چھو خیر میں ڈیرس ہوں لیکن استعمال تا خطرین باوجود کہ یاد رکھو رسول اللہ سارے اپنے مجھنی قوت استعمال کر کے اس دیوار چونے کے اس دیوار چونے کے اس دیوار چونے کے رسول اللہ ستے رائے تے گئے لہانا رسول اللہ نے سلوپ نبو وزی اے بھی اوے پہ جانبی خطرہ ہوئے نا تے گانتے اسلام نہیں ہے انہوں سے روی اسلام نہیں خاطر جانبان نمی خطرہ ہوئے تے حس گھٹھا جو آسرا پڑھنا ہوئے تے بجلتی راہ ہوئے یا حس گھٹھا جو یہ گھٹھا پڑھنے لیلوڑنے جانبی خطرہ ہوئے تے بینہ چھتا سلوپ اس پاس ہے اپنے رسول اللہ نے رستے گاد رکھو تے حیدی شتی گلانا انہا ایمیت دیندہ اپنے رسول اللہ علیہ پاس بیکھو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دیں بیکھو حضور صیی اللہ ابو بکر صدیق دیں بیکھو حضور صی اللہ عمر فاروق دیں بیکھو حضور صی اللہ عثمان زنرین دیں بیکھو حضور صی اللہ علیہ قرم اللہ وزر کریم دیں بیکھو حضور صی اللہ امام حسن پاک دیں بیکھو حضور صی اللہ امام حسین پاک دیں بیکھو اور انہاں سارے صاحب ایک را ٹوٹ کے محبت فرمارے ہیں سارے صاحب سارے صاحب یہ بھو روڑے میں پیہ کرو یہ بزاری اللہ نے نائمیت میں ندیتے اور اپنا ستہ مدینہ علی پاک سے را رکھیا کہ اپنا ادھر محبود رکھی اللہ تعالی سارے صاحب رکھیا تاب